احمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اب اب اگرامی آج آپ کے سامنے ایک ایسے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں طبع نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جس طرح آپ نے دینی احکام کو واضح کیا بیان فرمایا اسی طرح آپ نے جو مختلف بیماریاں ہیں ان کے مختلف علاج بھی بتائے ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفاہ بھی اتاری ہے علاج بھی اس کا موجود ہے اس تک ہماری رسائی ہو یا نہ ہو یہ ہماری کتائی ہے اور ہماری کوشش ہے علاج ہر بیماری کا موجود ہے اور حکمت ہر دور کے اندر اس کے فوائد و سمرات نمایہ طور پر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی حکمہ گزرے ہیں اور یہ طریقہ علاج موجود تھا اور آپ نے بھی اس میں کچھ اضافے کیے ہیں اور آدیس میں بقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اتب قائم کیا اور اسی طرح سی مسلم کے اندر بھی بقاعدہ اس بارہ میں کتاب امام صاحب نے چونکہ آدیس جمع کی تھی امام نوبی علی الرحمہ نے اس پہ کتاب قائم کی ہے اور اسی طرح حفظ بن قیم رحمہ اللہ نے کتاب اتب کے نام سے بقاعدہ کتاب لکھی ہے خیر اس پہ علماء نے کافی کام کی ہے تو آج اگرچہ انگریزی طریقہ علاج بھی موجود ہے غومیوں بھی موجود ہے لیکن اس جدید دور کے اندر بھی جو دیسی علاج طب ہے بالخصوص طب نبوی سے جو ہمارے سامنے کئی چیزیں نمایا ہوئی اور آپ نے کئی ایک نسخے بیان کیے مثلا آپ نے شہد کے بارہ میں بیان کیا کہ شہد میں شفاہ ہے کلونزی کے بارہ میں بیان کیا عود ہندی کے بارہ میں بیان کیا اور اسی طرح دیگر آپ نے نسخ بیان کیے تو یاد رکھئے یہ طب کا جو سلسلہ ہے یہ اتنا ہی پرانا جدنی کے انسانیت پرانی ہے اور یہ وہی علاج ہے جو شروع سے لے کے آج تک موجود ہے اگرچہ بعض ناہل لوگوں کی وجہ سے اس فان کو نقصان بھی ہوا لیکن ہر دور میں یہ فان اپنی جگہ پہ مفید رہا اور لوگوں کے لیے معامل رہا تو ہمارے یہ حکیم مصطفی صندروی صاحب بہت ہی اچھے حکیم ہے جو سند یافتہ ہے اور ماشاءاللہ ان کی پریکٹس بھی اچھی ہے اور اس حوالے سے کہ ان کی جملہ عدویات اپنی تیار کرتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو بڑی پذیرائی نصیب فرمائی ہے اور مرض کی تشخیص کرنا اور اس کے بعد علاج کرنا اس کے لیے دعائی متعین کرنا یہ ان کا ایک خاصہ ہے اللہ تعالی ان کے اس فن کے اندر مزید برکت نصیب فرمائے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک متدین آدمی بھی ہے کیونکہ خالی حکیم ہونا یہ کافی نہیں ہوتا اس کے ساتھ آدمی دیندار ہو صحیح معنوں میں تو یہ دین اور اس کے ساتھ پھر حکمت ان کا آپس میں گیرا تعلق ہے جہر بات ہے آپ مریض کو دعائی تو دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلقین کرنا نیکی کی نماز کی اور اسی طرح دین کی بات کرنا تو یہ بھی ایک کافی دعوت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے تو بہرحال یہ الحمدللہ متدین آدمی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین حکیم بھی ہے میں نے ذاتی طور پر ان سے علاج کروایا ہے میرا کافی دیر سے مسئلہ تھا نزل زکام کا تو الحمدللہ انہوں نے اس حوالے سے میرا علاج کیا تو میں الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہوں اور میں بار بار ان سے گائے بگائے مشوہ بھی کرتا رہتا ہوں بہت ہی امدہ اور آسن انداز سے یہ مشوہ بھی دیتے ہیں اور اگر دعائی بغیرہ لینی ہو تو وہ بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ چیک اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نہ تشخیط کرنے کے بعد پھر بہترین جو دعائی متعین کرتے ہیں تو بہرحال ایسے حکمہ کی ہمارے ہاں کمی ہے اصل میں حکمت کے اندر جو نہ کچھ لوگوں نے چاند ایک نسخے یاد کر کے کافی لوگوں کو اطلب اپنے قریب کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یاد رکھی ہے حکیم وہ نہیں ہوتا جو چاند نسخے رٹلے یا کتابی نسخے پڑھ کے وہ نیٹ پہ بیان کر دے اپنا چینل بنا لے وہ حکیم نہیں حکیم وہ جو بقاعدہ جس نے اس علم کو پڑھا ہے اور بقاعدہ وہ سند یافتہ ہے اور اس کے بعد پھر بقاعدہ اس کی پریکٹس ہے ذاتی طور پہ وہ نسخے تیار کر کے دوینہ تیار کر کے کیونکہ اس کو مقدار کا علم ہے تو اس طرح جو نہ وہ جو لوگوں کے لیے ایک خیر خائی کا پہلو رکھتا ہے تو یہ ایک اچھا اور آحسن اور بہترین طریقہ ہے اس لیے میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے ہمارے یقین مستوی صدر وی صاحب بہت ہی اچھے آدمی ہے اور حکمت کے لیے حاصل اللہ نے ان کو خاصا ایک اپنا فضل کیا اور کرم کیا ہے تو اس حوالے سے ان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور یہ بواسیر کی دعای فری دیتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس پر دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ خارش شگر اور نکسیر کی دعای فری بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ماشاءاللہ بڑی خدمت ہے قوم کی تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی اچھے سمجھدار ذہین فتین اور اپنے فن کو جاننے والے حکیم ہے تو میں اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان سے رابطہ کریں اور ان سے علاج کروائیں انشاءاللہ آپ کو اچھی رپورٹ ملے گی اور آپ ان کی تعریفیں ہی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت فرمائے اور جو سامعین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بیماریوں سے محفود رکھے اور اگر بیماری آ بھی جائے تو ہمیں صحیح حکمہ اور صحیح معالجین کے ساتھ رابطہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المسلمین والمسلمات